پڑھتے ہیں آگے کل گوالیر میں تانسند سماروح کے دوران ایک ہزار دو سو بیاسی تبلہ وعدکوں نے ایک ساتھ تبلہ بجا کر ورڈ ریکارڈ بنایا اور اس ورڈ ریکارڈ پر پردان منتری نریندر موڈی نے بھی بدھائی دی اور انہوں نے بہت بہت بدھائی بھارتی سنگیت کو نئی اچائی پر لے جانے کا یہ پریاس اتینت سرہنیا ہے موسیقی ستیہ کی تچھے میں بات آرام کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کی دیکھئے مینجنگ ایڈیٹر امیش دیفگن کے ساتھ آج میں آپ کو ایک بہت ضروری سمواد بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ویٹیکر میں کوئی جیسس کے اسٹت کے بارے میں سوال اٹھا سکتا ہے کیا مکہ میں کوئی محمد صاحب اللہ پر سوال اٹھا سکتا ہے میں جانتا ہوں آپ کا ڈیفینٹلی جواب ہوگا نہیں بلکل نہیں کتا ہی نہیں لیکن بھارت دنیا کا شاید اکلوتا ایسا دیش ہے جہاں ہمارے پربوشری رام کے اسٹت پر سوال اٹھائے گئے ہندو شاید اکلوتی ٹولرنٹ قوم ہے پورے وشک کے اندر کیونکہ ہم نے دشکوں تک اپنے رام کو ٹاٹ میں بیٹھے دیکھا ہے اور ہماری سیاست شاید دنیا کی اکلوتی شرم سار کرنے والی سیاست ہے جو ستشتی کرن کے لیے جگت کے پالنہار پربوشری رام کا برت سٹیوکٹ تک مانگ رہی تھی اس لیے میں نے کہا کہ آج کا سوال بہت ضروری ہے کیونکہ آج میں رام کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کے چہروں کو ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں گا یعنی رام دروہیوں کو اسے آپ دوہزار تئیس کا سناتری ایئر اینڈر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پانچ سو سال کا لمبا انتظار اب ختم ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ سال دوہزار ساتھ تھا جب کیندر میں کانگریس کا شاصن تھا سپریم کورٹ میں خلف نامہ دائر کر دیا گیا اور اس ایفیڈیوٹ میں رام سیتو اور رامائن کو کالپنک بتا دیا گیا یوپی ایس سرکار چاہتی تھی کہ نیا سی ریوٹ بنانے کے لیے رام سیتو کو توڑ دیا جائے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کانگریس کے بڑے نیتہ رہے کپل سیبل نے سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارنے تک ایڈی سے چوٹی تک زور لگا کر رکھا کہ سالوں تک کوشش کرتے رہے کہ رام مندر کبھی نہ بنے دوہزار انیس میں کانگریس کے ایک اور بڑے نیتہ مانی شنکرائیر گاندی پریوار کے قریبی بڑی بے شرمی سے پوچھ رہے تھے کہ رام کس کمرے میں پیدا ہوئے اس کا کیا ثبوت ہے یہ وہی نیتہ تھے جنہوں نے پہلی بار شری رام کا برچ سرٹیفیکٹ مانگا تھا یاد کریئے کانگریس کے سن نیتہ کو دوہزار انیس میں اب میں آپ کو انیس سو نبے کے اس دشک میں لے کر چلتا ہوں جب ملائم سنگھ یادہ اتھے پردیش کی مکہ منتری تھے اور انہوں نے بڑے ہی گرد کے ساتھ نہتے کارس کے بکوں پر ایک بار نہیں بلکہ دو بار گولیاں چلوائی تھی بھروایا تھا اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا تھا انیس سو نبے کے اسی دشک سے کھلے آم نارے لگتے تھے ملے ملائم کانچی رام تو ہوا میں اڑ گئے جائچی رام اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو تیرانبے کے ویدھان سباچراب میں ملائم سنگھ یادہ اور کانچی رام اور کانگریس نے تینوں نے مل کر یوپی میں سرکار بنا لی یعنی اس نارے سے جسے جو سندیش ملنا تھا وہ مل چکا تھا ایسا ہی سندیش لالو یادہ نے بھی دیا تھا اپنے ووٹ بینک کو دینے کی کوشش کری تھی تئیس اکتوبر انیس سو نبے کو لالو یادہ نے رکھ یاترار لے کر نکلے لال کشڑوانی کو سمستیپور بیہار میں ارسٹ کر لیا تھا گرفتار کر لیا تھا لالو یادہ نے اس کے بعد اکبار میں ایک سندیش لکھا بیہار کی جنتہ اقلیت کے یعنی مسلمانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہے اور انہیں کمزور محسوس کرنے کی سٹیتی میں ہم نہیں آنے دیں گے انیس سو بانوے میں ایک طرف کلیان سنگھ تھے بیجی پی کے جنہوں نے ویبادت ڈھانچہ گرنے کے بعد خوشی خوشی اپنی سرکار کی آہوتی دے دی تھی دوسری طرف اس وقت کے پردھان منتری کانگریس کے ورشت دیتا پینر سنگھ ماراو تھے جنہوں نے دیش کی جنتہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد دوبارہ تعمیل کراؤں گا more of the story is this کہ ایودیا میں جو راج سری حاسن بن رہا ہے وہ شری رام کا حق ہے پانچ سو سال بعد رام بندر بننا ہر سناترنی کے لیے گرب ہے ایک دیوالی تو ہر سال آتی ہے یہ دیوالی تو پانچ سو سال بعد آ رہی ہے تو سوچ یہ کتنی بھوے اور دیوے ہوگی پانچ سو سال والی دیوالی ہے یہ یاد رکھئے گا سامان نے گھٹنا نہیں ہے اور یاد رکھیں ایک شوڑے سے بریک کے لیے جد لڑتے ہیں موسیقی